موسیقی 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 کہ سادنوں کے لئے دھن چاہیے باڈی سے ہی کمایا جاتا ہے باڈی سے ہی خرچ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو انروت کرتا ہوں کہ پہلے اپنے شریر کو پرم دھن کو پرماتما نے جو دیا اس کو سوست کریں پھر آپ کے پاس میں دھن آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ دھن آدمی کا قسمیں جاتا ہے بیشن میں اور اوشدیوں میں دبائیوں میں بیماریوں میں جو آدمی مزدو ٹائپ کے جن کی آمندنی دو سو ڈائی سو تین سو چار سو روپے روز ہے ان کا علاج کرنے میں سب دھن جاتا ہے پریوار کا کمانے میں دس بیس ہیار روپے کماتے ہیں ان کا پورا دھن اس میں جاتا ہے کرانے کا خرچہ دو ڈائی جار روپے کا رہتا ہے گھروں میں زیادہ کوئی خرچ نہیں ہے سارا دھن ویسے جا رہا ہے تو اپنے سواستے کو اچھا کر لیجئے تو آپ اپنے ہاں پی بیشیار کمانے والا بیتی پندر ہیار روپے جمع کر سکتا ہے پانچہ یار خرچہ اس کے گھر میں نیچرل رہتا ہے ڈال چاوہ روٹی مکان دکان بجلی بیل آدھی کا پر زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ کا اوشدیوں میں جڑی روٹی دوہ کھانے تو اچھا جیون 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 نیم کا جیون سریم کا جیون جیون پریم کا جیون 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 جس سے آپ کا سواستہ اچھا رہے آپ کا کمائے ہوئے دھن ایسے ویارت ڈرکس میں نا جائے دوائیوں میں نا جائے ڈاکٹر لوگ پڑھ کے آتے ہیں آپ کے سواستے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں پر پیسہ دینا ہی پڑھتا ہے آپ کو مکت میں کون دیکھے گا آپ پریشان رہتے ہیں تو ڈاکٹر کے دوارہ آپ کو سواستے ملتا ہے سکھ ملتا ہے تو وہاں تو چلتا ہے سکتے ہیں تو وہ تو اچھی تیز ایک سب بھی تائی پرمپرا سماج کی جورت ہے تو سب لوگ کرتے پر وہاں پہ ایسا لگتا ہے نا اس لئے آپ کا تو جاتا ہے آپ تو کم جور ہیں کما کے بھی اس لئے ہم چاہیں گے کہ آپ سواستے پہ جان دیں اور اچھا بوجھن کریں اچھے بچہ رکھیں دونوں سمیں پہو کا جھان کریں یک جے ہون آدھی کریں جڑی بھوٹیوں کا جس سے آپ کے سواستے اچھی ہوں شریر کے روگ نکلیں پورے شریر کے رو میں شد ہو شریر شد ہو دو سمیں کم سے کم اشنان کریں اور کوشش کریں کہ کپڑے ہمیشہ بدل کر پہنے یہ لوگ کیا کرتے ہیں نہ کر کے بھی انہی کپڑوں کو پہنتے رہتے دو دن تین دن اس سے بیماری پھیلتی ہے شریر میں تو وہ سب چیزیں کرنا آپ کو الگ الگ جو جو بتایا جارہا اس طرح سے کرنا اپنے آپ کو سوکش نرمل رکھیں اچھے باتاوڑ میں جیئے اچھے ستسنگ اور بچاروں میں جیئے جو آپ کماتے ہو اس کمائی کو آپ الگ الگ عصو میں رکھیں جس سے آپ پر دھن آپ اتتی کال کے لیے آپ کے پاس بچا رکھیں اور سمیں پر جس کے پاس کام آنے کے لیے چیزیں وہی دنوان دن کا کوئی پریوگ نہیں دنیا میں یہی چلن ہے وہ تو سرشتی میں بنتا ہے یہی ختم ہو جاتا ہے سب کھالیات آتے ہی کھالیات جاتے ہیں تو سنسار میں آویشتہ کے لیے دن چاہیے اس کا مطلب آویشتہ میں آپ کے پاس ہے سوڑیدہ تو آپ ہی دھنوان اس لیے دھن آپ دو سو روپے کماتے ہیں تو دو سو روپے میں سے سو روپے آپ کو خرچ کرنا ہے سو روپے سیسی رکھنا ہے گھر پہ چاہے کتنی بھی پرستیتی ہے کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ کا آدھا پیسہ جمع ہو آدھا خرچ ہو اور آدھا خرچ ہوگا تو اس میں میں جانتا ہوں بیسی پرسینٹ گھر میں خرچہ رہتا ہے اسی پرسینٹ آپ کا پیسہ بچتا ہے پر آپ کے جو بشے ہیں دوسرے جن میں خرچ ہوتا ہے اس میں آپ کی آدھتیں ہیں آپ کی اچھائیں ہیں اور بس اسی میں خرچ ہوتا ہے اسی لئے کوشش کریں کہ آپ اپنے پیچھاؤں کا تھوڑا سا دمان کریں اوشدی جڑی گوٹی دوا سے آپ مکتی کریں شریر کی اور اچھے شروپ میں آپ جیئیں بھوژن میں کوئی خرچ نہیں ہوتا ساتھ پک بھوژن کھائیں کئی لوگوں کو عادت ہے کہ دو سو تین سو روپے کے لوگ اماس کھاتے ہیں انڈا کھاتے ہیں اس سے بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کمائی کچھ نہیں تو یہ سب چیز بکواس اس سے آپ کی ہاں نہیں ہو رہی ہے اور جن سماجوں میں لگاتار مہا سادھی کھانی کی اپرابرکتی ہے ان سماج میں دیکھو گریبی ہے ہمیری نہیں ہو پا رہی کچھ لوگ پیسے والے ہیں کچھ سب جارہ تلوگ گریب ہیں مزدور ہیں تکلیف بڑھ رہی ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں تو آپ سمادھان کیجئے دھنوان ہونا ہے تو آپ اپنی اچھاؤں پر کنٹرون کیجئے اور اپنے دھن کو کم سے کم چار جگہ باٹی جھر میں کچھ پیسہ کما کے لاتے ہو تو کچھ پیسہ بچوں کے لیے خلق کیجئے کچھ اپنے پتنی ماتا پتا کے خرچے میں دیجئے اس کو بانٹ کے رکھیں بانٹنے سے جیسے دس جگہ آپ کا پیسہ رکھا ہے چور گھر میں آ جائیں تو جیسے پورے پیسے کو چورا نہیں سکتے کہی جگہ رکھنے سے ایسے ہی جب ہم اپنی کمائی کو کئی جگہ بانٹ دیتے ہیں تو خرچ بھی نہیں ہوتا ماں کو دے دیا روز کی روز دس بیس روپے پتنی کو دے دی 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 دس بیس روپے رکھ دیے دس بیس روپے آپ کے نیت خرچ کے لیے رکھ دیے تو ایسے الگ لگ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو اسے ہمارا سیو ہو جاتا اور ہم چھوٹی کمائی والے بھی ایک آوشکتہ انسار دھن بڑھا سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ پیسے کو اپنے انکول جی ہیں پیسہ ہمارے لیے سنسار کا سادن ہے سکھ ہے اس کو ایسے ویارت نہ لٹا ہے ویارت خرچ نہ کریں اسے ارت میں ہی خرچ کریں کیونکہ وہ ارت ہے بہت بہت دن